بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام مسلم اور امام مالک وغیرہ حشام بن زارہ کے غلام ابو صاحب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر گیا اس وقت وہ نماز میں مشہور تھے میں ان کی فراغت کا انتظار کرنے لگا اتنے میگار کے ایک کونے میں چار پائی کے نیچے سے حرکت کی آواز سنائی دی میں نے دیکھا تو ایک سام تھا میں جلدی سے اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کو کہا چنانچہ میں بیٹھ گیا جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز سے فارغ ہو گئے تو گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کمرہ دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گھر میں امارا ایک نوجوان رہا کرتا تھا اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امرا خندق کی خدائی کے لیے نکلے تو یہ نوجوان دوپیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کرتا اور اجازت ملنے پر اپنے گھر آتا ایک دن معمول کے مطابق اس نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے تم اپنا اتھیار ساتھ لے لو کیونکہ مجھے تم پر بنوں قریضہ کے حملے کا حدشہ ہے نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا اتھیار لے کر اہل خانہ کی طرف چل پڑا جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دروازے کے درمیان کھڑی ہے یہ منظر دیکھتے ہی اس کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے بیوی کو مارنے کے لیے نیزہ نکال لیا بیوی جلدی سے گوایا ہوئی نیزہ چلانے میں جلدی مت کرو اور گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھو کہ میں گھر سے کیوں نکلی ہوں نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سامپ کنڈلی مارے اس کے بسر پر بیٹھا ہوا ہے اس نے نیزہ سنبھالا اور اسی نیزہ میں سامپ کو کونچ لیا پھر نیزہ لے کر نکلا اور اسے گھر میں گھر دیا اتنے میں سامپ نے اس پر حملہ کیا اور جوان مردہ ہو کر گر گیا ہمیں معلوم نہیں کہ پہلے کس کی موت آئی سامپ کی یا جوان کی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کرتے ہیں پھر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقع کی خبر دے کر ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اپنے ساتھی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے مدینے میں بعض جنات نے اسلام قبول کیا ہے جب تم کوئی سام دیکھو تو تین دن تک اسے زبانی تنبیہ کرو پھر بھی وہ نہ نکلے تو اسے قتل کر ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے ناظرین و سامین ویڈیو کو دوسری لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلت آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بارواسط رسول ہو سکے اگلی ویڈی تک مجھے دیجئے جز اللہ حافظ